اسلام علیکم دورانے حمل خون کی کمی کیا صرف خون لگانے سے ہی پوری کی جا سکتی ہے اس میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک ہیلڈی خاتون کو کی دورانے پریگننسی ایچ بی بارہ سے پندرہ گرام ہونا ضروری ہے اگر کسی خاتون کی ایچ بی پریگننٹ خاتون کی ایچ بی بارہ سے تیرہ گرام ہے تو یہ بالکل نارمل ہے اس میں خاتون جو ہے وہ اچھی ڈائٹ لے اور اپنے روٹین چیک اپس کرواتی رہے لیکن اگر خاتون کی ایچ بی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسا کہ گیارہ سے بارہ گرام کے بیچ میں تو تب ہم خاتون کو ہیمیٹینکس یعنی آئرن اور کیلشیم کی ٹیبلٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ اچھی ڈائٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ آئرن رچ ڈائٹ لے جس سے آپ کا ایچ بی پورا ہو اور خون کی کمی پوری ہو اب اس میں جو ہے وہ کلیجی کیمہ گوشت دالیں تازہ پھل سبزیاں جیسا کہ پالک میتھی ساگ وغیرہ خوشک میوہ جات وغیرہ خجور کشمش شکرکندی یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے سرخ لوبیا مطلب یہ تمام چیزیں ڈائٹ میں ایسی ہیں جو آپ کے ایچ بی کو امپروف کرتی ہیں اور خون کی کمی کو پورا کرتی ہیں تو اگر کسی حاملہ خاتون کی ایچ بی گیارہ سے بارہ گرام کے بیچ میں ہے تو وہ یہ تمام چیزیں اپنی خوراک میں شامل کرے اور اپنی گائنکولوجسٹ کے مشورے سے آئرن اور کیلشیم کی ٹیبلٹ بھی شروع کرے اگر ایچ بی مزید گر جاتی ہے جیسا کہ 9 سے 10 گرام تب ہم پریگنٹ خواتین کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ اب آپ وینوفر کی آئی وی انفیوزن لیں اور ہفتے بعد یعنی ویکلی جو ہے وہ 10-100 ایمل نومل سی لائن میں دو انجیکشن وینوفر کے ڈال کے سلو آئی وی دیے جاتے ہیں تو وینوفر انفیوزن جو ہے وہ ویکلی لگوائیں تو اس سے آپ کی ایچ بی ایمپروو ہو جائے گی لیکن اس کے ساتھ آپ اورل ہیمیٹینکس یعنی آئرن کیلشیم کی گولی بھی مو سے کھائیں اور اپنی ڈائٹ کو بھی ایمپروو کریں اگر ایچ بی اس سے کم ہو جاتی ہے یعنی 8 سے نیچے 6-7-8 تو یہ جو ہے پھر ایمرجنسی ہے اس کے اندر آپ کو بلڈ ٹرانس فیوجن کی ضرورت ہے اب خون لگانے کے لیے کچھ احتیاط بہت ضروری ہے کیونکہ بعض دفعہ تازہ خون لگانے سے پیشنٹ کو جو ہے وہ بلڈ ریاکشن ہو سکتے ہیں اور کچھ بلڈ سے ٹرانس مٹ ہونے والی ڈیزیزز ہیپیٹائٹس بھی ہیپیٹائٹس سی اور ایچ آئی وی ایڈز وغیرہ جو ہے وہ ماں کو شفٹ ہو سکتی ہیں تو بلڈ ٹرانس فیوجن کے لیے آپ کو ڈاکٹر کا مشورہ ضروری ہے ہاؤسپٹل کے اندر ڈونر بھی اور ریسیپینٹ بھی ان کا ہونا ضروری ہے پروپر بلڈ بینک کے اندر ڈونر کے تمام پہلے ٹیسٹ کیے جائے سکریننگ کیا جائے کروس میچ کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے فریش بلڈ جو ہے وہ پریگنن خاتون کو ٹرانس فیوج کیا جائے تو ایچ بھی جب آٹھ سے آپ کی کم ہو جاتی ہے اور وہ بہت اچھی ڈائیٹ لینے کے باوجود وینوفر کی انفیوزن لگوانے کے باوجود اور آئرن کیلشیوم کی اورل ٹیبلٹ کھانے کے باوجود ایمپروو نہ ہو تو یہاں آپ کو بلڈ ٹرانس فیوجن کی ضرورت ہے تو بلڈ ٹرانس فیوجن یہاں ضروری ہے Thank you so much